عبداللذی کسبا ذنوبا مصدتہ الہمانی ایتو کوئی آدمی کل نئے سال کی وجہ سے آزاز زندگی گزارتا ہے تو اس کی آزادی اس کے لئے لانت کرے گی اپنے بچوں کو اس پول کو چھٹی ہے اپنے بچوں کو اپنے گھر کے اندر کنٹرول کر کے رکھو اپنے فون کو ہاک کر کے رکھو اگر کسی کا مسج آجا ہے تو فوراں ڈیلائٹ کرو مسجد بھوزنے والے کے لئے یا تو ہدایت کی دعا کرو یا تو اسے بد دعا کر دو کہ اللہ سے غارت کرے جس نے ایمان کو مٹانے کے لئے حقیٰ نویر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق نے اسلامی نئے سال کی ابتداء فرمائی محرم الحرام مسلمانوں کے لئے اسلام کا پہلا مہینہ ہوتا ہے محرم کی پہلی تاریخ اسلام اور مسلمانوں کے پہلی تاریخ ہوتی ہے صحابہ کے زمانے میں تابعین کے زمانے میں ترے تابعین کے زمانے میں سوال سال سے محرم کی پہلی تاریخ آتی تھی لیکن کسی صحابی نے کسی صحابی کو نئے سال کی مبارک بار اسلامی محینے کی نئے دی ہوئے تو مسلمان کو کہا اس بات کی اجازت ملے گی کہ عیسائیوں کی پہلی تاریخ کو مبارک بار پوش کرے نہیں جائز نہیں ہے اس بات کو پہلائے اپنے مسجد کو ایسے پہنچاؤ کہ جنوری کی پہلی تاریخ کو ہپی نویر کا جملہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے لا الہ الا اللہ کو مٹا سکتا ہے ہپی نویر کا جملہ تمہارے ایمان علیہ السلام کو مٹا سکتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کو انگریزی تحزید پر مبارک بات پیش نہیں کرے گا اور ایسے مسجد بھی نہیں دے گا ایسے مسجد کو اپنے فون پر بھی نہیں رکھے گا دینے والے کو دعا دے گا اور یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے کہ آج نئے کپڑے پہننا آج اچھا کھانا آج مبارک بات پیش کرنا یہ ہمارا ہرگز ہرگز طریقہ نہیں ہے میرے دوستو ان لوگوں کے طریقے ان کو مبارک ہے لیکن ہم کو کیا مبارک ہمارے آقا کا طریقہ مبارک ہے بولو انشاءاللہ عمل کریں گے دوست آباب کو اس بات کو پھولاؤ کیونکہ اس جمعہ کی کیسے کانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ آئین نہ جمعہ ہو جائے آپ اپنے فون سے دوسرے دوست آباب کو بتاؤں کہ ہپی نیور کا مسجد دینا سقط حرام ہے حرام ہے حرام